Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri Saad Qadri Aktini Saad oriented Saad Qadri氏 تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جب محمد ابن طلحہ کو دیکھا تو آپ رونے لگے اور انہا للہ پڑی اور فرمایا کہ اے محمد ابن طلحہ تم بڑے متقین نمازی رکو کرنے والے سجدے کرنے والے تھے اور ان کی تلوار دیکھ کر فرمایا کہ خسم قدا کی اس تلوار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مدد کی یعنی کہ صحابی رسول بھی ایسا جو بڑا بہدر اور دلیر آدمی پھر فرمایا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے تو عمر ابن جرموز وہی کھڑا تھا اسے یہ دل میں آیا کہ اب تو بڑا انعام وغیرہ ملے گا تو انعام پانے کی لالج میں سامنے آیا اور فقر سے کہنے لگا کہ میں نے قتل کیا ہے اور پھر قتل کی تمام کیفیات بیان کی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو دوزخی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ محمد ابن طلحہ کا قاتل دوزخی ہے عمر ابن جرموز غصے میں آ گیا اس نے کہا یا علیہ تمہارا کیا اعتبار اگر تم سے لڑو تو دوزخی اور تمہاری طرف سے لڑو تو دوزخی یہ کہہ کر اسی خنجر سے جس سے محمد ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا اپنے پیٹ میں گھوپ کر خودکشی کر لی یعنی کہ وہ فیل کیا کہ واقعتا جہنمی جہنمیوں کا اس نے فیل کیا اور خودکشی کر لی اس کے اوپر میں آپ کو پہلے بڑے درس دے چکا ہوں خودکشی سے متعلق اس کے عذاب کیا ہے قبر میں کیا عذاب ہے جہنم کی کیا عذاب ہیں بارال اس واقعے کوالستعیاب میں بھی نقل کیا گیا ہے اور کتاب الناہیہ پیج نمبر ایٹ پر بھی اسے نقل کیا گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو مشاجرات بین الصحابہ یعنی صحابہ اکرام کے آپسی معاملات کو لے کر کے اس طرح اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی ٹاپک کے اوپر اپنے ویڈیوز کو چلاتے ہیں اور مولی علی خرم اللہ وجہو کی آڑ میں اہلِ بیعتِ اتھار کی آڑ میں صحابہ اکرام پر زبان درازیاں کرتے ہیں تو وہ سن لیں کہ صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت ان کا آپس کا کیا معاملات ہے تو بہرحال جنگِ جمل اور جنگِ صفین پر بہت تفصیل سے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے اور مشاجرات بین الصحابہ صحابہ کے آپسی معاملات کے بارے میں بھی ایک درس میں نے آپ کو دیا ہے کہ اس میں کیا رائے کیا موقف اختیار کیا جانا چاہیے اور جو حضرات ان معاملات میں حد سے گزرنے والے ہیں وہ یقیناً اپنے لیے عذاب کی گڑے کھوتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے جب لوگ بول رہے ہوتے ہیں بے شک وہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ لکھتے ہوں اپنے ریسرچ پیپرز میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے اشارہ کس کی طرف ہے لیکن دل کا جو بغض ہے وہ بریکٹوں میں ظاہر ہو جاتا ہے دل کا جو بغض ہے وہ الفاظ کے اتار چڑھاؤں میں اور ٹون میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کے بعد بھی دل میں جو نفرتیں اور قدورتیں بھری ہوئی ہیں وہ صاف ظاہر ہو جاتی ہیں یا تو یہ کسی کے ایجنٹے پہ کام کر رہے ہیں ان کی ظاہری طور پر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے اور پیچھے معاملہ کچھ اور ہے ایسے لوگوں سے بچیں یہ انجینئرنگ تو کر سکتے ہیں دین نہیں پڑھا سکتے عدب نہیں پڑھا سکتے یہ قرائے لے کر زاکرین تو بن سکتے ہیں مجلسیں تو پڑھا سکتے ہیں یہ آپ کو دین اور عدب نہیں پڑھا سکتے تسکیت تو نفس نہیں کرا سکتے بہرحال اللہ تعالی ہدایت کا معاملہ کرے سب کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں